بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبدس سی کوئیک اور ٹیمٹنگ سی ریسپی جو کہ ہے ایگ اینڈ پوٹیٹو کٹلٹس جو کہ بہت زبدس اور بہت مزے کے بنتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو چلیے اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ون کے جی آلو لیے اس کو بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا نمک ڈال کے اور اس طرح سے میں نے میش کر لیا تھا اس کے علاوہ میں نے تین اس میں درمیانے سائز کی پیاز دیئے ہیں اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اس میں پیاز زیادہ پڑتی ہے پیاز کا بڑا اچھا سا کرنچی سا فلیور آتا ہے اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون دھنیا اور ون ٹی سپون میں نے زیرہ لے کے اس کو تھوڑا سا روز کر لیا تھا اور وہ ڈالا ہے میں نے پیس کر اس کے بعد میں نے ہاف ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور لال پسی مجھ ڈالی ہے ون ٹی سپون میں نے چارٹ مسالہ ون ٹی سپون میں نے کٹی لال مجھ ڈالی ہے ٹو ٹی بل سپون میں نے اس میں ہرہ دھنیا ڈالا ہے جوب تین سے چار ہری مرچے لیے ہیں ون ون ٹی بل سپون میں نے میدہ اور کون فلور ایٹ کیا ہے اس میں کرنچ کے لیے نمک ہز بزائی کا ڈالیے گا کیونکہ ہم پہلے بوائل کرنے میں بھی ڈال چکے ہیں آلو میں اس کے علاوہ ون ٹی بل سپون میں نے اس میں چلی سوچ ڈالا ہے اب یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں میں نے پیاز اس کی زیادہ ڈالی بڑا اچھا سا کرنچی سا فلیور آتا ہے اس کا اور اب یہ ہمارا مکسر بہت اچھا سا ریڈی ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے اب میں نے چار انڈے لیے ہیں اس کو بوائل کیا ہے ہارٹ بوائل کیجے گا اور اس کو میں ایکولی فور پیسز میں ڈوائٹ کروں گی ایک انڈے کو ٹھیک ہے اس طرح سے پہلے ہاف کریں گے ہم اس کے بعد اس کے مزید ہاف کے بعد اس کو بیچ سے کٹ لگا کے اس کو ٹو پیسز میں ڈوائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے سارے انڈے جو ہے میں کٹ کر کے اور سارے اس کے پیسز بنا لوں گی کباب کے لیے بوائل ریکس ہم نے سارے پیسز میں کر لی ہیں اب ہم کباب بنائیں گے اس طریقے سے آپ کو جتنے بھی بڑا رکھنا ہے ایک مکسر لیں گے ہاتھ میں اس طریقے سے اور پھر ایک اکیس لے کے اس کو بیچ میں ڈال کر اور اس کو کباب کو شیپ میں لے آئیں گے ہم ٹھیک ہے اس طریقے سے ویورز آپ میرے چینل پر نی ہوئے تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ریسپی کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے اپنی دعا میں آ دکھے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے کباب ہم نے ریڈی کرنی ہے ون بائی ون کر کے اب میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے آئل لالا ہے اور اس کو ہم میڈیم فلیم پہ سارے کباب کو فرائی کر لیں گے ون بائی ون کر کے ٹھیک ہے جتنا پین جتنا بڑا پین ہے اس حساب سے آپ کباب ڈال کے فرائی کر لیں اس طریقے سے بڑے اچھے سے کرسپی سے یہ کباب بنتے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے کھانے میں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں آپ ایز ای سنیک بھی آپ شام میں بنا کے چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اس طریقے سے ون بائی ون کر کے اب ہم یہ ہم نے پہلے اس کو پلٹا اس کے بعد پھر اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اور یہ ہمارے بہت ہی زبدست سے ٹیمٹنگ سے بہت ہی مزہ دار سے ایگ اینڈ پوٹیٹو کٹلس ریڈی ہیں یہ کٹلس بنائیے کھائیے اور کھلائیے اور مجھے اپنی دعا میں یا دکھی گا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اوکے جی اللہ حافظ ٹھانکس فر واشنگ اور کیپ واشنگ